پڑوشی ملک کے اندر ایک چرسی تھا چرس پیا کرتا تھا نشے کی چیز ایک موجوان سے کہا بھائی چرس پینے کے پیسے دے دو تو کہا کھانا کھلا سکتا ہوں کھانا کھلا سکتا ہوں چرس کے لئے پیسے نہیں دے سکتا آگے سے کہتا ہے اوہ یار چرس کے پیسے دے دے کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نہ لے رکھی ظاہر ہے اس نے چرس پھلانے کی ذمہ داری تو نہیں لی کھلانے کی ذمہ داری تو کسی اور نہ لے رکھی ہے تو تو چرس کے پیسے دے دے تو اس نے اس انداز سے کہا کہ میں حق کا بکہ رہ گیا اور دینے پہ مجبور ہو گیا میں نے کچھ پیسے اس کو دے دیئے جب دے دیئے تو وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا یہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں اور کرتا کیا ہے یہ چلی رہا تھا راستے میں کوئی فنکشن حال تھا شادی خانہ تھا دو حصوں میں بنا ہوا تھا ایک میں کچھ اور دیں بیٹھی تھی اور دوسرے میں مرد حضرات تھے فشیوں کا ماحول تھا اور کھانا مردوں والے حصے سے سرو کیا جا رہا تھا عورتوں والے حصے کی طرف تو ایک نوجوان پریے کے اندر بریانی لے کر وہ راستہ کروز کر کے عورتوں کے حصے میں جا رہا تھا کہ راستے کے کنارے کھوکر کھایا اور وہی بریانی گر گئی اور اس نے اپنے پاجام اور پینٹ کو جھاڑا صاف کیا اور وہ پریے بھی وہی جھاڑ دی اور واپس دوبارہ لے نکلے گیا یہ چرسی وہی بیٹھا اور فوراں کھانا شروع کیا گرم گرم بریانی دیس آرہ پڑا ہوا تھا اوپر کیوں کھانی شروع کی کہا میں پیچھے کھڑا ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا چرسی نے اچانک مجھے دیکھا اور عجیب بات کہی کہ میں حیران دہ گیا کہا وہ کھلاتا تو ہمیشہ برطلی میں ہے لیکن آج کل ذرا انمند چل رہی ہے اور ہاں وہ قریب اتنا ہے وہ قریب اتنا ہے غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکہ کبھی نہیں سلا وہ غصہ چاہے جتنا ہو جائے بھوکہ کبھی نہیں سلا واقعی دوستو ہم تحجد کے وقت فجر کے وقت بھوکیں اٹھتے تو ہیں بھوک لگی بھی ہوتی ہے لیکن بھوکہ کبھی سوتے نہیں ہمیں شکھا بھی سوتے تو مجھے اور آپ کو دوستو اتنا کریم رب ملا ہے پھر بھی ہم اس کے ساتھ کٹی کر کے زندے گذارتے ہیں پھر بھی اس کے محبوب کے سنتوں پر پیر رکھتے ہیں پھر بھی محبوب کے لائے ہوئے دین پر عمل نہیں کرتے قرآن پاک کے تلاوت نہیں کرتے نمازوں کا احتوام نہیں کرتے نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے زبان کی حفاظت نہیں کرتے دل کی کیفیات کی حفاظت نہیں کرتے پھر بھی ہم بد اخلاقی کرتے ہیں پھر بھی ہم گالی گلوچ کرتے ہیں پھر بھی ہم ظلم کرتے ہیں پھر بھی ہم اپنے مومن بھائیوں پر اپنے ساتھیوں پر پروشیوں پر ظلم کرتے ہیں بتائیے اتنے کیل کانٹوں کے ساتھ ہم کامیاب زندگی کیوں کر گزار سکتے ہیں ہم کامیاب زندگی کیوں کر گزا سکتے ہیں تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں فل یوٹن لائیں گے انشاءاللہ جو عادتیں جو برے طریقیں ہماری زندگیوں میں ہم سب کو چھوڑیں گے رب کے دامن کو پکڑیں گے نمازوں کا احتمام کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کریں گے ذکر و ذکار کا احتمام کریں گے صحابت کا جذبہ فیدہ کریں گے جو مال اللہ پاک نے دیا ہے اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے